یہاں تو میں سونے ہی نہیں دوں گا اس کے لیے جو ہو جائے بوال ہو بمباری ہو میں ریڈی ہوں سکسر ہو چاہے مکسر سب کا سامنا کر لوں گا لیکن آپ کو یہاں پہ میں سونے نہیں دوں گا تو آپ کہیے کہ میں گھر جا کے سو جاؤں گا جائیے سوئیے مچھر نہیں سونے دے گا اگر مچھر نہیں ہوگا تو کھٹ مل وہ تو چھٹا ہے چور کی طرح آتا ہے مچھر تو کلیجہ والا ہے پتہ نہیں کیا انچ کا اس کا کلیجہ ہے گن گن آتے بھی آتا ہے اچھے اچھوں کو چیلنج کرتے ہوئے آگے آؤں جو کرنا کر لے کیا ترنم ہے ہرے گا اس کے ترنم پہ آپ قربان جائے محنت وصول ہو گناہ ماف ہو درجات میں بلندی ہو چہرہ پور نور ہو روزی روزگار کے دروازے کھل جائے کرونا سے بچے ویکسن کے عذاب سے بچے کینسر سے بچے کیڈنی کے فیل ہونے سے بچے عذاب نار سے بچے میدان محشر میں سرکار کی قربت حاصل ہو تو درواز شریف پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدلید والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و صحبی و بارک و سلم صلات و سلام علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی کرتا ہے آتیس دن گھر میں سویا رہے آتیس تاریخ کو پہنچ جائے کہ ہم کو پیسہ دو تو پیسہ دے گا یا لات مارے گا ڈیوٹی کیا نہیں پیسہ لے گا راج مستری دن بھر سویا رہے گھر میں آجا کر کے کسی کا مکان بننا ہو بولے پیسہ دو پیسہ دے گا باسمجم آگئی نا تو جو اللہ کا نام لے گا سواب اس کو نہ ملے گا آپ لوگ جو چپی سادے بیٹھے ہوئے اکڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم بولیں گے نہیں تو نہیں بولیے گا تو اس میں میرا کیا نقصہ ہماری جماعت کے شورہ علمہ تو قبرستان میں بھی ناپ پڑھنے کا ہونہ رکھتے ہیں کیا بات ہے کوئی ضروری ہے کہ آپ کو تصور کر لے یہ اتنا ہے کہ نظر میں ہیں کہ آپ زمین پر ہے لیکن ہر شاعر کو خطیب کو آنا چاہیے یہ تصور کر کے زمین میں ہیں انہی لوگوں کو میں سنا رہا ہوں قبر میں بھی سننی رہے گا اور نبی کی نات اگر سن لیا عشق میں تو وہیں سے سوال نہ بولے گا یہ اور بات ہے کہ اوپر والے سنیں گے نہیں لیکن قبر والے اوپر والے کے آواز اوپر والے منز جو زمین کے اوپر ہیں اس کی آواز وہ سنتے ہیں آپ لوگ کو کچھ نہیں بولنا ہے بالکل ریلیکس کچھ اب مت بولیے بس حشر میں ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی تب پوچھوں گا ہوریو تب پوچھوں گا کیسے ہو تب سمجھ مائے گا کہ کیا کھویا کیا پایا کاش کہ وہاں محنت کر لیے ہوتے ذکرِ خدا کر لیے ہوتے آج شروع خوری مل گئی ہوتے بس آپ چپ چاپ رہیے گا میں بول پاتا ہوں یا نہیں وہ آپ دیکھئے گا لیکن اپنا ہوش کیجئے کہ آپ کا کیا ہونے والا ہے سننے کا سواب مل جائے گا گاہے بگاہے جو سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا سواب نہیں ملے گا جلسے والوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا عظیم الشان جلسہ کیا پیرِ طریقت حضرتِ اللہ مفتی رئیس الخیری صاحب قبلہ مدزلِ نورانی کو آپ نے بولایا اب کوئی شاعر مقرر نہیں آتا تو بھی آپ کا جلسہ کامیاب تھا کامیاب ہے چونکہ حضرت بہت اچھے خطیب بھی ہیں پیرِ طریقت بھی ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کے ترجمان بھی ہیں متقی پرہزگار بھی ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ایسے پیر سے آپ کو پیار بھی ہے آپ لوگ بولنے ہیں سبحان اللہ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولنے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا جا اس کو سوگر کی بیماری سے بچا جا جن کو سوگر اس کا نارمل فرما جو لوگ سبحان اللہ بولنے ہیں مولا یا بولنے والے ہیں اس کے رزقی کے دروازوں کو کھل دے میعہ ویم میں جھگڑا ہے تو دنوں میں ملاب کر دے دعا ہو گئی ہے اگر سبحان اللہ نہیں بولے دعا ریٹرن ہو جائے گا دعا واپس ہو جائے گا بیٹھے آرام سے حضرتِ الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ نے جو رنگ چڑھایا میں نے محسوس کیا اسی رنگ میں پڑھ رہے تھے جس تیور میں شہرِ بریلی میں پڑھ پڑھ یہ آپ کا ذوقِ سماد تھا جس طرح آپ نے سن لیا لیکن محبت سے آپ نے سنایا اے بیٹا میرا لال بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرا لال بیٹھ جاؤ اب مت جاؤ آپ لوگوں کو بھی جو لوگ گئے ہیں ان کی ایک ہی بھی خیریت نہیں ہے کل ملاقات ہوگی پوچھے گا رات میں ہی چلے آئے تھے بارہ بجے ایک بجے تک حبیب اللہ فیضی صاحب پڑھے جلسہ ہوتا رہا چلے آئے اللہ چلے آئے تو آئے تو کیا ہوا اللہ دروازہ بند تھا اور راستے میں کیا ہوا اللہ کتہ بول لہا تھا جب گھر پہنچے تو کیا ہوا ماں نے دروازہ کھولا اس کی بی پی ہائی بی بی نے دروازہ کھولا اس کا دماغ آسمان پر سوئے ہوئے تھے اور آکے ڈشٹرب کر دیا اگر نبی کا جلسہ چھوڑ کے گھر جائیے گا سب کے دروازے بند ہوں گے خدا کی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے جو لوگ گئے ہیں وہ بہت زیادہ خوش نہ ہو کہ میں گھر آگیا سو گیا بیٹا کو معلوم نہیں ہے کہ جاگ نہ ہے جاگ لی افلاق کے سائت لے حشنہ تک سونا پڑے گا خاک کے سائت ہے یہاں تو میں سونے ہی نہیں دوں گا اس کے لئے جو ہو جائے بوال ہو بمباری ہو میں ریڈی ہوں سکسر ہو چاہے مکسر سب کا سامنا کر لوں گا لیکن آپ کو یہاں پہ میں سونے نہیں دوں گا تو آپ کہیے کہ میں گھر جا کے سو جاؤں گا جائیے سوئیے مچھر نہیں سونے دے گا اگر مچھر نہیں ہوگا تو کھٹ مل وہ تو چھٹا ہے چور کی طرح آتا ہے مچھر تو کلیجہ والا ہے پتہ نہیں کیا انچ کا اس کا کلیجہ ہے گن گناتے بھی آتا ہے اچھے اچھوں کو چالنج کرتے ہوئے آگے آؤں جو کرنا کر لے کیا ترنم ہے ہرے گا اس کے ترنم پہ آپ قربان جائیے مچھر کا جو ترنم ہوتا ہے گن گناتے لہجہ بھی عجیب رہتا ہے یہ کھٹ مل چور کیسے آکے کٹے گا اور جو ہی آپ کو محسوس ہوگا اور ہاتھ بڑھائیے گا تو ایسے غائب ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا اور اگر آپ کے ہاتھ کی زدم آ گیا تو اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں بستر لہو لہان ہو جاتا ہے کہاں سوئیے گا کچھ لو کہتے ہیں کہ چلو سسرال میں جا کے سو جاؤں گا جاؤ سو جاؤ ناشتہ کا وقت ہوگا گھر والے کہیں گے دولہ بابو اٹھ جائیے ناشتہ کھا لیجئے کہاں سوئیے گا حبیب اللہ فیضی صاحب سوچتے ہیں کہ جلسہ میں جا گیا ہوں ایسی ٹو ٹائر کا ٹکٹ لوں گا بے فکر سو جاؤں گا خاک سوئیں گے آنکھ لگتی ہے ٹی ٹی آتا کہتا ہے پلی شو یو ٹکٹ کر اگر وہ بھی ذرا دیر سے آیا اسے اسے چائے بیچنے والا اسے اسی آواز لکالتا ہے میں سوچتا ہوں کھاتا ہے کیا آدھرہ کھاتا ہے کیا لحسن کھاتا ہے دو آوازیں رکھتا ہے گفتگو کی آواز لگا بیچنے کے آواز لگ کیا دھینجر آواز اچھے اچھوں کو پریشان کر دیتا ہے یہ آپ نے ٹی نور دیکھا ہوگا جی عجیب معاملہ ہے بھائی آپ کہاں سوئیں گے ایک ہی جگہ ہے جہاں ڈان ڈشٹرمی نہیں کسی کو ڈشٹرم ہو ہی نہیں سکتا نہ کوئی کر سکتا نہ کوئی جگانے والا نہ شور نہ شراب کوئی نہیں ایک جگہ ہے قبرستان کوئی نہیں جگہ آئے گا وہیں جا کے سو جائیے یہاں ہے تو آپ کو جاگنا ہوگا وقارِ صدق کہاں تھا حضور سے پہلے میں خود سبان لگوں گا آپ لوگ کو پریشان نہیں ہونا ہے پسینہ جو گر رہا ہے تولیہ لے لیجئے پوچھ لیجئے بڑی محنت کی ہے پسینہ پسینہ ہو چکے آپ لوگ آرام کریں میں خود سبان لگوں گا الحمدللہ لگوں گا نعرہ بھی لگاؤں گا اور جواب بھی دوں گا پورا سواب بھی لوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے اب آپ لو ہیرو بنتے ہیں نہیں بول کے تو پڑے رہے ہیں مجھ کو کیا ہے وقارِ صدق کہاں تھا حضور سے پہلے دلوں پہ سچ بھی گرا تھا حضور سے پہلے زمین پہ دخترِ زندہ کو دفن کر دینا اب اس کا ہجے کر دیں اس کا ہجے کر دیں دختر مانے بیٹی سمجھ مان گیا نا زمین پہ دخترِ زندہ کو دفن کر دینا یہی انا کا نشان تھا حضور سے پہلے یہی انا کا نشان تھا حضور سے پہلے بہار پر تو جو گزری گزر چکی ہوگی بہار پر تو جو گزری گزر چکی ہوگی خضا کو خوف خضا تھا حضور سے پہلے سبحان اللہ خضاprofits خضا خوف خضا تھا حضور سے پہلے لبے سخن پہ قصیدے تھے ظلمت شب کے لبے سخن پہ قصیدے تھے ظلمت شب کے یہی فروغ بیان تھا حضور سے پہلے یہی فروغ بیان تھا حضور سے پہلے ہر ایک شخص تھا نالا نصب پرستی سے ہر ایک شخص تھا نالا نصب پرستی سے زمانہ وقف فوغا تھا حضور سے پہلے زمانہ وقف فوغا تھا گلی گلی میں تجارت تھی آدمیت کی گلی گلی میں تجارت تھی آدمیت کی تمام سود زیادہ تھا حضور سے پہلے یہ بہت اچھے شاعر کا اچھا شعر تھا جو آپ نے سمجھ لیا لیکن اب شعر کے گہرائی میں جا کے آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اب بالکل آسان شعر جو کھوزے میں سمندر سمیٹے ہوئے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں خود سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اور میں سواب لے رہا ہوں آپ لوگ پڑے رہے ہیں نات الحمدللہ میں پڑھتا ہوں منقبد بھی پڑھتا ہوں لیکن یاد رکھئے گا میری طرح بھارت کا کوئی شاعر نہیں پڑھتا ہے حبیب اللہ فیضی صاحب اتنا اچھا پڑھتے ہیں عالمی پیمانے پہ لوگ ان کو سنتے ہیں میری طرح یہ نہیں پڑھ سکتے جس دن کوشش کیا تو مطلب ہو جائیں گے لیکن میں پڑھوں گا نہیں میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں حضرات آلہ حضرت سرکار جو ہیں وہ کون ہیں جانتے ہیں ان سے بڑا عالم ابھی تک انڈیا پاکستان میں کہیں پیدا ہی نہیں ہوا اتنا بڑا مفتی پیدا نہیں ہوا اتنا بڑا عاشقِ صادق پیدا ہوا بہت بڑے سائنٹسٹ تھے بہت بڑے مہدیس ان کا ایک ایک شیر باپ رہ باپ جو پڑھا لکھا دیں وہ ہی سمجھتا ہے نہیں سمجھے کم پڑھا لکھا دیں تو شیر تو شیر کتاب کا نام بھی نہیں پڑھا پاتا ہے آلہ حضرت سرکار وہ ہے کیا لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو سنیے گا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں صرف اللہ صرف اللہ ہے اب باقی کچھ نہیں اور ایک دن اور ایسا آنے والا ہے ایک دن اور ایسا آنے والا ہے پوری کائنات فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے پہاڑ پہاڑ جو ہے اتنا بڑا 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 وہ روئی کی طرح اڑے گا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ہے کیا نہ زمین نہ آسمان لال کلاب پیلا کلاب ہائٹ ہاؤس پلیک ہاؤس پارلیمنٹ جو بنا ہوا وہ بھی یا بندہ وہ بھی کچھ بھی نہیں رہے گا سو منزلہ امارت کوئی کچھ بھی نہیں رہے گا لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہیے تو میں بتا دے رہا اچھا دنیا کی کوئی کتاب بھی نہیں رہے گی دنیا کی کوئی کتاب نہیں رہے گی لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہیے گا تو ایک کتاب کا اڈریس بتاؤں گا اور نہیں کہیے گا تو میں دھیرے سے بول کے خود سن لوں گا السلام علیکم پیچھے والے کیا کر رہے ہیں آپ لو کسی کی عمر سات سال ہے کسی کی پچاس سال ہے کسی کی عمر پچپن سال ہے آپ پھر جوان بنیے گا جو گزر گئی عمر گزر گئی کچھ انتظام کر لیجے قبر کا جی کچھ نہ تھا ایک کتاب ہے شریف ایک کتاب کاغذ رہ جائے گا قرآن کی آیت کو بھی اللہ اٹھا لے گا قرآن کو فنا نہیں ہے یاد رکھیے گا کاغذ رہ جائے گا چونکہ کاغذ یہی کا ہے اور قرآن کی آیت ہے آسمانی ہے اللہ اسے اٹھا لے گا دنیا میں جتنے بڑے ممبئی تو آپ لوگ جاتے ہیں آتے ہیں کیا بڑی بڑی امارتیں ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا لیکن دنیا کی ساری مساجدوں کو اللہ اٹھا لے گا ساری مساجدوں کو بابری مسجد جو ہے نہیں سمجھے آپ نہیں کہے گا تھی نہیں ہے جیسی امارت اس پہ بن جائے قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گا قیامت تک اب وہ لوگ ابھی تو نہیں سمجھ مارا ان لوگوں کو بس مرے اجلے جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا وہ مرا اور جلا اشٹارٹ ہو گیا جنہ وہاں ملاقات اگر ہوئی تب اس سے پوچھئے گا بے تم لوگ تو گئے تھے پھارا لے کے مسجد کو شہید کرنے ہیں تیرا ایک بھی تریعبادتگاہ نہیں ہے دیکھ بابری مسجد اسی طرح نظر آ رہی ہے ساری مسجدوں کو بقا ہے بھائی صاحب کو میرا سلام کہہ دی اسلام علیکم نہیں سونے لوں گا کچھ بھی ہو جائے نیت توڑ لیجئے نیت توڑ لیجئے شاید لوگ مارے ناظم صاحب کیا محبت سے نظامت کر رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ کیوں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے دل کو قرار ملے گا نیند آئے گی تو یہاں تو سونا نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا نا تو نیند کو چوٹ لگے گی اور نیند پوری خاندان کو کٹھا کر کے گی آج یہاں پہ ہم لوگ کا گزر نہیں ہے علاقہ خالی کر دیں اس لئے ہاتھ اٹھانے کی دعوت ہے ورنہ کچھ نہیں جی ہاں اگر آپ لوگ اتنے اڑے رہیے گا کہ ہاتھیں نہیں اٹھائیں گے تو بعض میں کوئی کہہ دے گا پاہیں اٹھا لو سوئیے نہیں اپنے آقاں سے پیار ہے جس کو پیچھو علیہ السلام علیکم بول لی لیں جن کی عمر زیادہ ہے یعنی عدیر عمر کے ہے بوڑھے ان کو اور زیادہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے ان کے پاس ٹائم بہت کم کب چلے جائیں جوان سب تو ابھی سوچ رہا ہے ابھی ایک ہے ابھی معاملہ باقی ہے بوڑا ہونا باقی ہے ابھی تم میں جوان ہوں بوڑھے کو اب کیا لگا ہوا ہے اس لئے ان کو زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے اور جوان یہ بھی نہ سوچے کہ میں بھی جوان ہوں you are wrong ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے تو بوڑھا اور نوجوان کیا ہے بھائی ان لوگ کا کوئی ٹھیکان ہے کب ملک الموت آئے وہ نکل جائے اس لئے ہر ایک کہتے ہیں نا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو کیوں پھر موقع ملے نہ ملے تو ہر نیک عمال کو آخری نیک عمال کا سمجھ کے پڑھو اپنے آقا نعوی نسا اللہ مقارن نسا صاحب اللہ نعوی تقدیر اللہ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا مولا ان سبوں کو مرنے سے پہلے ایک بار ہی صحیح مدینہ دکھا دے آمین آمین دیکھیں میں سسرال کی دعوت نہیں کیا ہوں کہ سسرال دکھا دے زیادہ سسرال جانے والے کا وقار مجروح ہو جاتا ہے پہلے شروع شروع میں اس کو پراتھا ملتا ہے جب زیادہ آنے جانے لگتا ہے تو روٹی پہ آ جاتا ہے زیادہ آئیے گا جائیے گا تو وہی نہ ہوگا محبت کے استقامت کے لیے ضروری ہے کہ وقفہ ہونا چاہیے نہیں سمجھے اس لئے میں مدینہ کی دعا کیا ہے قسم خدا کی آپ نے مدینہ نہیں دیکھا ہے اس لئے آپ کو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سمجھ گئے ہیں دیکھئے گمبہ دی خزرہ کا فوٹو دیکھ رہے ہیں گرین کلر والا سبز گمبہ دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا مو سے بولیے کیسا لگ رہا ٹھیک سے بولیے گا فوٹو میں جب ایسا ہے ریال میں کیسا ہوگا جب فوٹو میں ایسا ہے تو ریال کیسا ہوگا حبیب اللہ فیضی صاحب گیا پوچھئے نا جب وہ پہنچے تھے تو لگ رہا تھا پاؤں ان کا زمین پہ ہے ہی نہیں کہا حبیب اللہ کہا دیارے حبیب اللہ پہنچ گئے معمولی باز ہے اب پوچھے کہ کیسا ہے مدینہ پوچھے ان سے باپ رے باپ مدینہ کی بات کرتے ہیں اللہ اللہ مدینہ شریف کا ہر دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور ہر رات شبے برات ہوتی ہیں مدینہ شریف جا کے دیکھیں میں نے مدینہ کی دعا کیا ہے سمجھ گئے اقسم خدا کی مدینہ شریف کا جو نام ہے وہ تو عالی ہے ہی ایک نام آرہا ہے ویدھا ٹینشن سی ٹی جی سے کہتے ہیں وہ مدینہ شریف ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں کوئی ٹینشن نہیں جی ہاں میں نے مدینہ کی دعا کی یا اللہ جو اللہ بولے ہیں یا بولنے والے ہیں اور اپنا دھیری دھیری سون بڑھا رہے ہیں سب کو مدینہ دکھا دیں آمین دعا ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی دعا ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب سوئیے گا نہیں سوئیے گا نہیں ہم تقریر کرے نہ کرے ہیں ہو یا نہ ہو لیکن میں سونے نہیں دوں گا اس کے لئے جو ہنگامہ ہو جو کر لیجے گا کیا کیجئے گا بھاگ دائیے گا اور کھا کیجئے گا اس کے سوا کیجئے گا حبیب اللہ بھائی ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اچھا آپ دونوں بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہا ہے ایسا ہے جھگڑا ہو گیا ہے کیا آجائے نمیر بھائی آئے ہیں پیر صاحب کے قریب آئیے ہیں آئیے نا اٹھے اٹھے کوئی دقت نہیں ارے آپ جو ہے کہا رہے معلوم ہے ممبر نور کے قریب آ رہے ہیں آئے اللہ چاہے گمبد خزرہ کے قریب فرما دے سبحان اللہ دو آدمی آگئے ہیں یا اللہ جو دو آدمی ادھر آگئے ہیں مولا ان کو مدینہ شریف کے قریب فرما دے آمین دعا ٹھیک ہوئی ہے دعا ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی آجائے جتنے شاعر مقرر آتے ہیں سب ماں کے لئے دعا کرتے ہیں ماں والا شیر پڑتے ہیں بیوی والا شیر کوئی نہیں پڑتا سچ ہے کہ ماں کا مرتبہ بہت بلندوں والا ہے لیکن بیویوں کو فراموش کیا جاتا ہے جی ہاں بیوی کی بڑی محبتیں ہیں جناب آپ لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں نکاح کر کے لاتے ہیں نوکر سمجھتے ہیں اکثر لوگ اتنا چل لائے گا بیوی کے پاس باہر کہیں زیادہ زور سے نہیں بولے گا لیکن عورتیں کے پاس بولے گا وہ بیچاری مظلوم ہے کیا کرے گی جانتی ہے ایب بھی اچھا اتنا گھٹکا کھانے کا رواد چل گیا ہے جتنا آدمی گھٹکا کھاتا ہے سب کا مو اتنا مہتا ہے توبہ کیجئے دور بھی رہے گا تو مہتا ہے لیکن وہ بیچاری غریب عورت آج تک ڈشٹرب نہیں کیا آج تک اس نے کچھ نہیں کہا جب قریب ہوتا ہے تو نہیں کچھ کہتی ہے ڈر کے مارے میں بولوں گی تو بہت مارے گا کتنا ظلم آپ کا برداشت کرتی ہے کبھی بیوی پہ ظلم نہ کیا کیجئے سمجھ گئے ہیں کبھی کبھی اظہار محبت کیا کیا ماں کو چھوڑ دیا باپ کو چھوڑ دیا خاندان کو چھوڑ دیا سہیلیوں کو چھوڑ دیا آپ کی بیوی جنا اور آپ کی گھر آتی ہے روٹی پکاؤ پکا دیا پرادہ پکاؤ پرادہ پکا دیا بریانی کھاؤں گا وہ بھی پکا دیا جو کہہ رہے ہیں سب کر رہی ہے کپڑا تک دھو دیتی ہے دھو بھی بن جاتی ہے کبھی باورچن کھانے کیا نہیں آپ کی خدمت کرتی ہے پھر آپ کی بات نہیں رہتی ہے کبھی کبھی اگنور کر دینا چاہیے کبھی کبھی اس کی باتوں کو نہیں دھولائے کر دیا کرتے ہیں دیکھیں آپ کی بھی دھولائے ہوگی اللہ پوچھے گا اس کو کب کب مارے تھے کیوں مارے تھے تو وہاں تو کیا کہا پائے گا بس بول دیجئے گا اس کے لئے مارا تھا اس کے لئے مارا تھا خدا پوچھ دے گا کیا کبھی نماز کے لئے بھی سختی کیا کیا اپنے بیوی کو نماز کے لئے سختی کیا کیسی محبت تھی کہ جب نیک کام کا مسئلہ تھا تو تو بھی پیچھے رہا یہ بھی اس کو بھی پیچھے رکھا سچی محبت تو یہ تھی کہ تُو اپنے ہاتھ کو سوار کے مولا علی کا غلام بن جاتا تمہاری بیوی فاطمہ زہرہ کی کنیز بن جاتا اے ناریٹر بیوی حقصوص کسی کو کوئی خبر نہیں اظہار محبت بھی کیا کیجئے ٹھیک ہے شروع ہو جاؤں سب کی اجازت ہے ماشاء اللہ دے کے میں آپ کا ہاتھ اٹھا رہا ہوں برا نہیں مانیے گا بہت زدی ملی صاحب آ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ٹائم ایسا ہے جس کو رات کے کسی حصے میں نیند نہیں آتی ہے ابھی نیند آتی وہ بھی رحمت کی برسات ہو رہی ہے علمائی کرام ہے آپ کے قلب کو سکون ملنا اور میں سونے نہیں دوں گا اس لئے میں آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا اللہ کی مرضی ہوئی کہ ہم کائنات کو پیدا کریں کائنات وجود مخش ہے چاہا تو سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ کچھ مولی صاحب ہے جو کھوچتا ہے کہ یہ حدیث کون کتاب میں دکھنا ہو بخاری میں ہے اس میں ہے اس میں ہے تو آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے جیسے مولی صاحبی کھوچنے لگتا ہے تلاش کر رہا ہے تلاش کر رہا ہے تلاش کر رہا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس کتاب میں یہ حدیث تھی تو تمہارے جیسا ڈاکو اس حدیث کو تو نکال دیا اچھاپ دیا ابھی بھی اصل نسخہ جات جو ہے بیروت میں ہے استمبول میں ہے افغانستان میں ہے انڈیا میں بھی کچھ ایسے نسخے ہیں جس میں وہ حدیث موجود ہیں یہ ظالم اتنے بڑے ظالم ہیں کہ جہاں نبی کی تعریف ہوتی ہے اس حدیث کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں کہہ دیجئے ہمیں کسی ظلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایمان ہے نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ تھا سچ ہے سچ رہے اے جبہان اللہ جبہان اللہ زیادہ اندر مت جائیے گا زیادہ بکراتی کرے کون حدیث میں لکھا اتنا بڑا جلسہ کرو اتنا جلوس نکالو یہ کرو وہ کرو وہ کہہ دیجئے گا تُو مفتی ہے کیا تیرا باپ مفتی ہے کیا تو عالم کا بیٹا ہے کیا کون ہے کیا جب کچھ نہیں ہے تو سوال کرنے والا ہوتا ہے کون پیسہ میرا مو میرا محنت میری گاؤں میرا تیرا کیا زیادہ بولے گا پھوڑ پھار دوں گا آپ کی سوال زیادہ بولے گا کنپٹا جھنجھنا دوں گا اور اس سے بھی نہیں مانے گا پولیس تھانے میں جا کے ریپر لکھوا دوں گا نبی میرے غلام میں جلسہ ان کا تیرے باپ کا کیا نہیں سمجھے اور کہیں نہیں انگلی کرے گا یہیں انگلی کرے گا سیدھے کہہ دیئے نبی میرے ہیں میرے بھی میرے ہیں میں ان کا جشن مناتا ہوں تیرے باپ کا کیا میں غلط بولنا ہوں کیا آپ لوگوں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے کہہ دیجئے گا میں نبی کا نبی میرے تیرے باپ کا کیا بس بات خطہ ہے اپنے جیسا مو ہو جائے گا چلا جائے گا کچھ نہ تھا اللہ نے چاہا سب سے پہلے اپنے نور سے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اس نور سے کائنات کو بنایا ٹھیک ہے اب کائنات میں ایک دو نے اٹھارہ زار مخلوقات کو پیدا کیا کتنے سترہ اٹھارہ اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار جی ہاں اور تمام مخلوقات میں سب سے ہینسوم بیوٹی فول سندر خوبصورت جو مخلوق ہے وہ انسان ہاں 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 ارے آپ لوگ ہیں آپ لوگ ہم لوگ ہیں لیکن حبی بھائی اس قوم کو کیا کہیے گا اتنا ناشکرہ اتنا بڑا ناشکرہ سوچتا نہیں ہے یہ سوچتا ہے اگر ہم پیسہ والے ہوتے تو اچھا ہوتا میرے پاس گاڑی ہوتی تو اچھا ہوتا ہم لوگ کی کوئی گنتی نہیں ہے ہم لوگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے بی پیل والے ہیں راشنکار گرین کار والے ہیں تو لال کار والے ہیں ہم لوگ کی کوئی ہتی پیچھڑا ہے یہ ہیں وہ ہم لوگ کی کوئی گنتی نہیں ہے نبی کا غلام اور فکر اتنی کمزور اللہ آپ سوچنے ہی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ اللہ یہ سوچئے خدا چاہتا تو کتہ بنا دیتا کیا کرتے اپنی مرضی سے تو ہم لوگ بنے نہیں ہیں اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ذرا زور سے بولیجے سبحان اللہ اگر ہاں کا مخرج نکالیے گا تو گلے کا پورا بلغم باہر ہو جائے گا نہیں سمجھے ہاں کا مخرج نکالیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے گا تو پھپڑا اور گلے کی تمام بیماریاں باہر ہو جائیں گے ہاں زور سے بولیجے سبحان اللہ تو میں آگے بڑھ رہا ہوں سوال یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا اس کو دمہ کی بیماری سے بچا آمین آمین بولو نا بھائے میں اتنی دعا اس لئے کر رہا ہوں کہ پیر صاحب قبلہ بھی آمین کہہ رہے ہیں دمہ کی بیماری خطرناک بیماری پھپڑا سے اس کا تعلق رہتا ہے اس لئے ہاں کا مخرج نکالی ہے خدا کا نام لیجے پورا اچھرا کا اچھرا بہار ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ چاہتا میں کیڑا بناتا ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ چاہتا تو یہ گھاس ڈھیلا ذرہ کیا کیا ہم بتایا ساپ بنا دیتا کیا کرتا چھپکیری بنا دیتا کیا کرتے کچھ نہیں کرتے لیکن اس کا کتنا بڑا احسان ارے کتنا بڑا حسان ہے بغیر آپ کے طلب کیے ہوئے اس نے انسان بنایا یہ کم بڑا حسان ہے سوچئے انسان بنا دیا انسان بنایا کمال اچھا اتنا خوبصورت اتنا سجایا انسان بنا کے اتنا سجایا آپ نے کبھی غن نہیں کیا حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں انسان تو ہم ہیں لیکن کالا جو رہتا ہے وہ سوچتا ہے ہم گورے رہتے تو اچھا ہوتا جو ذرا چھوٹا ہے چار فٹ کا ہم سوچتا ہے ہم سات فٹ کے ہوتے تو اچھا رہتا دیکھیں میں جو پتلہ ہے سمجھ گئے وہ سوچتا ہے اگر ہم ذرا موٹے ہوتے تو اچھا ہوتا نہیں سمجھے جس کی آنکھ ذرا ٹیڑی ہے وہ سوچتا ہے آنکھ سیدھی ہوتی تو اچھا ہوتا یعنی اتنا سوچ رہا اچھا ہوتا یہی سب سوچتا رہتا ہے حضرات کچھ لڑکیاں آج کی ایسی ہیں جو سوچتا ہے میں لڑکا ہوتا تو اچھا ہوتا اللہ اب کچھ لڑکا ہے جو سوچتا ہے میں لڑکی ہوتے تو اچھا ہوتا دلیل کے ساتھ بتاؤں گا تازو شریعہ کو غلام ہواہ فارنگ نہیں کرتا ہے سنیے میں دلیل دے رہا ہوں اگر لڑکا کو یہ چاہت نہیں ہے کہ میں لڑکی ہوتا تو اچھا ہوتا تو کان کیوں چھدوایا ہو کیا بات ہے جی جی بلکل کان کیوں چھدوا کے اس میں بالی پہن لیا مردوں کو حرام 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 بے شرما کان چھدوانا تیری بہن کے لیے جائز میری بہن کے لیے جائز ناک چھدوانا میرے گھر کی آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے جائز یا مردوں کو کب ہو گیا جائز تو تو چاہتا ہے کہ ہم لڑکی ہوتے تو اچھا ہوتا اور لڑکی چاہتے ہیں ہم لڑکا ہوتے تو اچھا ہوتا اگر ایسی چاہت نہیں ہے تو مردوں کا کپڑا کیوں پہن لیا جن سے کیوں پہن لیا بالوں کو کیوں کھول لیا یاد رکھنا یہاں تو تمہیں جو خوشی ہو رہی ہے رہنے دو لیکن جب مروگی نہ تیرا باپ کامائے گا نہ تیرا شاہر کامائے گا اگر چاہتی ہو بھلائی تو فاطمہ زہر کی کنیز من جاؤ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی سبحان اللہ ناریتن زانِ حالہ حضرت غلامِ تاجر شریعہ بستی بستی کریا کریا لوگ سوچتے ہیں میں گورا ہوتا تو اچھا ہوتا نہیں سمجھے کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا ہم بیمار نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا دیکھیں کچھ نہیں معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے میں آپ کو ذرا شوٹ میں بتا دے رہا ہوں چونکہ ٹائم ہو گیا ہے ختم کر دو تقریق ختم تو آپ کی آواز کیوں ہو رہی ہے ختم سبحان اللہ بھائی ویسے مت بیٹھیں ہم کہاں اہدا ملے ماشاءاللہ ہٹا کٹھا ہے بلکل مستی میں بیٹھئے ہاں شرمائیہ نہیں دیکھیں جلسہ کرانے کا مقصد ہوتا ہے کہ علماء اچھی اچھی اللہ اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتائیں آپ کی معلومات مضافہ ہو سمجھ گئے اور اسی لئے پیر صاحب کو بھی بلائے گیا حضرت بھی تو نواز نہیں کے لئے آئے ہیں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت وہ آ نہیں رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دل میں رحمت ڈالا ہے کہ تم علماء کے قریب ہو جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور علیہ حضرت جسن عید میلاد النبی غلام تاج و شریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کون کس کی سنتا ہے نہیں سمجھیں یہ بیماری ہے ہم کالے ہیں اگر گورے ہیں تو اچھا ہوتا سمجھ گئے موٹا آدمی سے پوچھو نا اس کو حال کیا ہوتا ہے جیسے کبھی کبھی میں بھی سوچتا تھا کہ اسے جو ہماری باڈیج ہے جو جسمانیت ہے اسے خسارہ ہوتا ہے جلسہ والا پہلے نئی جگہ میں پہچاندہ نہیں ہے ریسپیکٹ صحیح نہیں دیتا ہے سمجھ گئے ہلکے میں لے لیتا ہے اگر ہمارا چھے فٹ ہوتا ابھی تو پانچ فٹ کو چنچو چھے فٹ سات فٹ ہوتا وزن ابھی پچاس کلو ہے سمجھ گئے پچاس بابن ہے بیچ میں گھوم رہا ہے اوپر جاتا ہی نہیں ہے وزن ہو جاتا گال پہ گوشت رہتا تو لوگ جاتے تو لوگ نعرہ لگاتا خوب حضرت حضور آقا مولا سب کہہ دیتا یہ میں سوچتا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی کبھی سفر ہوتا ہے اور آوٹو میں بیٹھنا پڑتا ہے آوٹو میں جانتے آوٹو والا کا کہ آجب تک بھرے گا نہیں وہ چلائے گا نہیں اب بھرنے میں آتا ہے تو کبھی آگے ایک آدمی کی جگہ نہیں دیناورسری بیٹھے گا ادھر ایک رکھتا ہے ادھر دو تھسا دیتا ہے تب جو کہتا آئیے بیٹھ یہ جلدی بھی ہے ٹرین پکڑنا ہے جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تب کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اگر موٹے ہوتے جہاں بیٹھ نہیں پاتے ٹرین چھوٹ جاتی کیا سے کیا ہو جاتا ہم کہتے ہیں یہ ہوتا تو اچھا ہوتا وہ ہوتا تو اچھا ہوتا ہماری حیثیت کیا ہے ہم تو ایک منٹ کے پہلے کیا ہونے والا نہیں جانتے ہیں ہم تو کل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں صرف کہتے ہیں یہ ہوتا تو اچھا ہوتا لیکن یاد رکھیے گا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا یہ صرف خدا جانتا ہے کہ کس کے لئے پتلا ہونا اچھا ہے کس کے لئے تعلیٰ ہونا اچھا ہے کس کے لئے غریبی بہتر ہے کس کے لئے امیری بہتر ہے جس کے لئے یہ جو بہتر ہے اللہ نے وہی عطا فتبا دیا سبحان اللہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا یہ کم ہے بھائی ارے اللہ نے مالی یہ رنگ کالا ہی ہے اور ہائٹ چھوٹا ہی ہے بوڈی پتلی ہے انسان تو ہے رزر حضور سے بولیجئے سبحان اللہ انسان تو ہے بکری ہوتے تو کیا ہوتا ہسنے کی کیا بات ہے اللہ کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے باوازِ بلندروں شریف پڑیے اللہم صلی علیہ سیدنا وشفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اصلا میں موبائل میں نے دیکھ لیا دعا کر دی جائے گا حضرت سے بھی میں نے عرضی لگا دیا آپ لوگوں سے میری والدہ زیر علاج ہیں اللہ ان کو شفاة آتا فرمائے میں موبائل دیکھ رہا تھا کہیں فون تو نہ گیا کچھ ہو تو نہیں گیا بس اسی لئے آپ لوگ دعا کر دیا اللہ ان کو شفاة آتا فرمائے اب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت اتا فرمائے جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے جلسہ مانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کی باپ کی مغفرت ہو جائے گی آپ کی جلسہ مانے کی برکت سے چونکہ دعا ہو رہی ہے علماء آمین کہہ رہے ہیں اس لئے جلسوں میں آنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا انسان بنایا اب تو کبھی ہم لوگ حساس سے کم تری کے شکار نہ ہوں گے اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے اچھا اللہ چاہتا لنگڑا بنا دیتا دونوں پاؤں سے دونوں ہاتھ کا لولہ بنا دیتا تب کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے دونوں پاؤں سلامت دونوں ہاتھ سلامت یہ کتنا احسان احساس کیجئے احساس کیجئے اچھا چلیے سب ٹھیک ٹھا گیا انگلیس جانتا ہے اس لئے میں زیادہ بول لیتا ہوں ناک دیا تو خوبصورت کان دیا تو لا جواب آگ کا تو کوئی جواب ہی نہیں نہیں سنجھے کیا کیا مثالیں لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ہوت ہوت انگلیس میں لپس کہتے ہیں کیا صحیح بول لیں یہ ہوت کتنا خوبصورت اگر اللہ نے ہوت دیا اگر بھائنس کی طرف ہوتا تو کیسا ہوتا غور کیجئے بھائنس کا ہوت کیسا رہتا ہے اس میں بال بھی نکلا رہتا ہے ارے اللہ کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے بندے کو جیسے جس کو جو چاہے جب چاہے بنا دے اگر پورا فیس الگ رہتا جو موہ ہے ہوت اگر بھائنس کی طرف ہوتا تو کیا ہوتا کیسا لگتا غور کیجئے احساس کیجئے اچھا کان ہے کان نہیں اس کی حمیت طبیتہ نہیں سمجھے ہیں صرف غور کیجئے ہاتھی کا کان اگر ایسا کان ہم لوگ کا ہوتا کیسا ہوتا موہاں کیسا رہتا کوئی پنکھا اونکھا نہیں لگاتا شاور سوتا رہتا بی بی کو کہتا کچھ مت کرو بس کان ہلاتی رہو لیکن چہرہ کیسا لگتا غور کیجئے کتنا خراب ہے اچھا ناک جو ہے ناک اگر بکری کتنا ناک ہوتی تو کیسا ہوتا آنک آنک دیکھ رہے ہیں اللہ نے کان بھی کیا خوبصورت دیا ناک اچھا دیکھئے سجایا کیسے بی فور بولیئے سبحان اللہ تب بتا دوں گا نہیں بولیئے گا نہیں بتاؤں گا چونکہ حاضری ہو گئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی اللہ مصدہ مصدہ جامی صاحب نے کہا تا حضرت آج آئیے گا لوگ بہت اچھے ہیں بہت محبت سے جلسہ کر رہے ہیں میں نے کہا انشاءاللہ آ جاؤں گا کہا کہ کرایہ بھیج دوں میں نے کہا محبت کرنے والے کی محبت کی میں قدر کرتا ہوں کرایہ نہیں لوں گا میں اپنے کرایے سا ہوں کیا بات ہے وعدہ وفا ہوگی اب تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ پیر صاحب کی اللہ کب خطاب ہونا چاہیے تھا ہمشمہ کی کیا بات ہے یہ تو حضرت کا احسان ہے حالانکہ یہ ذرا بے عدوی ہے اتنی بڑی حسنی کو بٹھا کے ہم تقریر کر رہے ہیں یہ ذرا اچھا نہیں ہے نہیں سمجھے عجیب لگتا ہے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں سمجھ گئے ہم کو اور پہلے بلوا دیتے لیکن چلیے جو ہوگا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے دھیرے سے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ بول لیے اچھا یہ دھیرے ہے کتنی بات لوگ عالم کی مانتے ہیں تو اب زور سے بولیے سبحان اللہ زور سے یا رسول اللہ جب مدینہ کی بات ہوتی ہے میں نے کہا تھا مدینہ کیسا شہر ہے جب مدینہ کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے نیلت القدر کو جو شرمہ دے نیلت القدر کو جو شرمہ دے وہ مدینہ کی رات ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اللہ تعالیٰ نے کام دیا ناک دیا سب بہتر سے بہتر لیکن اور حسان دیکھئے کان کا کام ہے سننا یہ کان اللہ یہاں پہ نہیں دیتا کہیں پہ مالے یہ یہی پہ دے دیتا اس کی مرضی ہم یہاں سے سن لیتے کان یہاں پہ رہتا مو کئی سا لگتا ناک یہاں پہ نہ ہوتی یہی پہ ہوتی اب سمجھئے کہ سن تو وہاں سے بھی لیتے لیکن مو کئی سا لگتا آنک یہاں پہ نہیں ہوتی سمجھ گئے یہاں پہ ہوتی مو کئی سا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چہرہ کیسا لگتا آپ محسوس کیجئے کتنا بھدہ لگتا کتنا خراب لگتا لیکن قربان جائیے اطاع خداوندی پر قربان جائیے رحمت خدا پر اللہ تعالیٰ نے کان سب کو دیا آنک سب کو دیا ہمیں بھی دیا لیکن سجایا اس طرح کہ کان وہی پہ دیا جہاں پہ حسن میں نکھار پیدا ہو جائے ناک وہی پہ دیا جہاں حسن میں رنگت پیدا ہو جائے آنک وہی پہ دیا جہاں جمال میں کمال پیدا ہو جائے اور اتنا لا جواب بنایا کہ آج رہنسی میں قیامت ہے انسانوں کی خوبصورتی کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے لقد خلق لئے انسانہ فی حسن تقویم سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا یہ صرف اللہ نے کتنا بڑا حسان کیا ہے انسان بنا دیا سبحان اللہ اچھا اب انسان بن گئے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کہیے گا انسان ہم بھی ہیں انسان منتری سب بھی ہے یہودی بھی ہے کافر بھی ہے مشرق بھی ہے نصارہ بھی ہے نہیں سمجھے لنگڑا بھی ہے سمجھ گئے نا سب انسان ہم بھی انسان ہاں اشرف المخلوقات ہے تو آپ کہیے گا دونوں برابر وہ بھی انسان ہم بھی انسان ارے ٹھیک ہے بھائی انسان ہے ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہیں لیکن احساس کنتری میں شک کے شکار نہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اسے بھی بنایا انسان ہمیں بھی بنایا ہے لیکن آپ کی عظمت بڑ گئی آپ کا رتنا بڑ گیا آپ کا مقام بلند ہو گیا اتنا مقام بلند ہو گیا ہے آپ کے پاؤں میں جو جوتا ہے اس میں جو ذرے ہیں اس ذرے کے برابر بھی یہ کفار نہیں ہو سکتے یہ نصارہ نہیں ہو سکتے یہ مشرقی نہیں ہو سکتے اس لیے یہ ان کے پاس یہ صرف انسان ہے ہم انسان ہوگئے نبی کے ست غلام مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کم سمجھتے ہیں اس کو یہ کم بڑا حسان ہے نبی کا کلمہ پڑھنے کو مل گیا ہم مسلمان ہو گئے ترہ زور سے بلیں جے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ احساس کیجئے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں مل گئیں ہمیں اللہ نے انسان بنایا پھر اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے کو دے دیا ہم مسلمان ہو گئے کچھ نہ تھا اللہ تعالی نے کائنات بنایا اس میں انسان اب انسانوں میں جو ہے بس شوٹ میں بتا دی رہا ہوں شوٹ میں ٹھیک ہے تمام انسانوں میں سب سے عالی مرتبہ جس جماعت کا ہے اس جماعت کو کیا کہتے ہیں کس ذات کی جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے میں بتاؤں گا لیکن ایسے نہیں پہلے سبحان اللہ بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اپنے سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کا مرتبہ بڑھتا ہے شیطان کا مکالہ ہوتا ہے وہ ہمارے پیچھے پڑھا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا اس کی گاڑی ہم چھڑوا دیں گے وہ پریشان ہے کہ ایک تو خود تقریر کر رہا ہے اس سب کو سبحان اللہ بھی بولوارا ہے چونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو پروبلم ہوتا ہے سن لیجئے آپ قرآن پڑھے گا شیطان کو پروبلم ہاں اب کب ڈانس کرے گا خوش رہے گا آپ سے آپ سے کب بتا دیں جب شراب کیے گا مسلمان جوہ کھیلے گا مسلمان شیطان خوش ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرے گا شیطان خوش یعنی جتنا غلط کام ہے کیجئے شیطان خوش وہ ناچتا رہتا ہے نہیں دیکھتے ہیں نمازی کو آدمی کچھ سمجھتا نہیں ہے شرابی سلام جیدر دیکھو سلام نمازی بتیس مرتبہ ملے گا ایک مرتبہ احترام نہیں کرے گا کہ کم از کم ہم مسجد کے دروازے پہ نہیں جاتے ہیں یہ تو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے کیا بات ہے نہ کوئی گنتی نہیں حضرات کام وہی کیجئے جس سے شیطان کو پروبلم ہو تاکہ آپ کا پروبلم سلو اللہ تعالی نے ہم لوگ کو مسلمان بنایا انسان بنایا مسلمان بنایا نبی کا غلام بنایا تمام انسانوں میں جو سب سے عالی جماعت ہے وہ انبیاء اکرام کی جماعت بھائی صاحب اسلام اٹھ جائے آج آپ ہی پر زیادہ رحمت برس رہی ہے خوب سو رہے ہیں میں نے جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نین آہی جا رہی ہے آہی جا رہی ہے اچھا کمال دیکھئے جلسے والوں نے حبیب بھائی بڑا اچھا انتظام کیا سمجھ گئے ہیں پنڈال بنایا سب انتظام کیا لیکن ایک انتظام نہیں کیا مچھر بھگانے کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا ایک اگربتی تک نہیں جلایا کہ ہمارے یہاں لوگ جلسے مائیں گے اس کو مچھر نہیں کاتے کوئی انتظام نہیں کیا صرف بیٹھنے کا انتظام کیا لیکن کسی کو بھی تک مچھر نے نہیں کاتا کاتا ہے نہیں کاتا ہے کیوں میٹنگ ہو گئی تھی بچھروں میں کہ آج یہ علاقے کو خالی کر دو لیکن بولا سب لوگ آنے والے ہیں تو اچھا نہ ہے انتظام ہو جائے گا بولا نہیں یہ لوگ کھیل وہ لعیب کے لئے نہیں آ رہے ہیں نبی کے ذکر کو سننے کے لئے آ رہے ہیں رات نبی کے جلسے میں آنے سے اگر آپ مچھروں کے عذاب سے بچ جا رہے ہیں تو سوچئے جب آدمی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بھی بچ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام سب سے عالی جو مرتبہ کی حامل جماعت ہے وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے یہاں پہ میں بالکل سیدھے سیدھے بتا دے رہا ہوں جیسے اردو کا قیدہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے یہ سب ہم کو بھی یاد ہے میں ایسے ہی بتاؤں گا سنیے یہ آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ تمام انبیاء آلہ تمام انبیاء اب یہاں سے بالکل کانٹیکٹ کیجئے آپ کے عقیدے میں انشاءاللہ پختگی پیدا ہو جائے گی یہ ایمان رکھنا ہے سارے نبی آلہ برطر افضل سب سے مرتبہ بلند انبیاء اکرام کا اور سنیے ایک نبی نہیں سارے نبیوں کا مرتبہ آلہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کا لیکن ایمان یہ رکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام لا جواب حضرت نوح علیہ السلام لا جواب حضرت شیس علیہ السلام لا جواب آپ کہے گا تو فرشتہ کا کلم نہ چل جائے گا وہ بھی نہ لکھ لے گا اور آپ کے ایمان کی گواہی ہو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام لا جواب دھیرے مت بولیے کوئی پرویلم نہیں اس پی ڈی اس پی آئے گا اگر آپ کے بزرگ سے بولنے سے میں پہلے اس کا سامنا کر لوں گا آپ لوگ کو کوئی ٹینشن نہیں لینا بس بولتے رہنا میں بھی میں ہوں زندہ میں زندہ ہوں دیکھ لوں گا یاد رکھئے گا میں بھی ایمیلے کا الیکشن فائٹ کر چکا ہوں جی ہاں دوہزار بیس میں بیار ویدان سوا سے میں کھڑا ہو گیا تھا جی ہاں جی ہاں کھڑا ہوا تھا بیٹھا بھی نہیں جی ہاں پانی پلا دیا تھا اوروں کو جی ہاں ہاں آپ کیا ہلکہ میں لے رہے ہیں آپ بس بری ہے یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام لا جواب حضرت نو علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ بولتے جا رہے ہیں سب آدمی کے قادہ پر دو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین قلم چالو ہے بایاں والا کا بھی رکا ہوا ہے بل کیوں بلہ سب نبی کا نام لے رہے ہیں اچھی چی باتیں کر رہے ہیں ان کا قلم چالو ہے تو ہمارے فرشتہ جو یہاں اس کا تو چالو ہے آپ لوگ بھی چالو ہو جانا چاہیے حضرت عبراہم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اللہ اللہ حضرت اب تو آپ سوال پیدا ہو گیا کہ انسار احمد رزی کہ جب سارے امبیاء لا جواب ہیں تو میرا آقا کیسا ہے میرا مولا کیسا ہے میرا مابا کیسا ہے میرا ملجا کیسا ہے جب آدم علیہ السلام لا جواب ہے از آدم تائیسہ سارے نبی لا جواب اب چونکہ پیر صاحب کیولہ بیٹھے علماء بیٹھے تو ایک اور بڑے پتے کی بات میں بتا دی رہا ہوں سارے نبی لا جواب ہیں میرے نبی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے وہ لا جوابوں میں لا جواب ہیں لیکن صرف ذات کو ہی لا جواب سمجھنا کافی نہیں ہے نبی کے حسن کو بھی لا جواب سمجھنا ہو نبی کا حسن بھی ہے تو لا جواب نبی کی ہر عدا لا جواب ہر انگل سے نبی کو لا جواب سمجھئے گا تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا کلمہ پڑھ لیا کہیں سے ایمان میں کا خرابی آگئی حقیدے میں خرابی ہوگئی تو وہ تلکمہ مسلمان دے سکتے ہیں نبی کی بارگاہ میں آپ مسلمان ہوں نہیں اس لیے نبی کی ہر نبی لا جواب میرا نبی کیسا ہوگا بتاؤں گا آج نہیں سن دو ہزار بائیس میں جب جلسہ ہوگا تب یا ابھی میں بتا دوں ابھی بتا دوں سب لوگ کی اجازت ہے فری فانڈ میں پہلے سبان نہ کہیے تب آئی ماشاءاللہ پیچھے والے آپ لوگ سب بول لیجے بول لیجے سبحان اللہ جب ہر نبی لا جواب ہے ٹائم نہیں ہے آج سمجھ گئے ایک ایک چیز میں بتا دیتا تو پھر کہتے باپ رہے باپ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاتھی دیا تھا سن لیجے آسا لاتھی سمجھ گئے ہیں وہ لاتھی کا کمال سنیے گا قسم خدا کے آپ لوگ کو کیا مانو لاتھی میں کتنا کمالے ایک لاتھی ہم لوگ کے گھر میں ہے سمجھ گئے ہیں وہ ایک مرتبہ میں ساب کو بھی نہیں مار سکے نہیں سمجھ گئے اس لاتھی کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں بھائی میں جب جھگڑا ہوتا تھا نگال لاتھی اتنا چلاتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو لاتھی اللہ نے دیا اس میں کتنا کمال تھا اللہ اللہ پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا سب لو سب لو بھائی کیا بتانے والا سنیے گا انشاءاللہ اپنے بچوں کو بتائیے گا اپنے گھر والوں کو بتائیے گا تب سمجھ ماں آ جائے گا لاتی کا کمال یہ تھا کہ جب فیرون کے یہاں جو جادوگر سوایا تھا رسی پھیکا تھا نا ہرارا کر کے سبساپ بن گیا اوہ ایسے اسے کرنے لگا ادم درانے دھمکانے لگا ایک ساپ اتنا ڈینجر تھا نا جو سب سے بڑا تھا کتاب میں آیا ہے کہ اس کا مو جب کھولا ہو تو اس کا جبرہ اتنا بڑا تھا کہ نچلا ہوت زمین سے لگا تھا اوپر والا ہونٹ جو ہے فیرون کے محل کے بالائی حصے کے اوپر تھا ایسا لگ رہا تھا ساس لے تو محل کے ساتھ اندر گھو جائے گا اسی کو فیرون دیکھا تو باپ رے باپ کرنے لگا ساپ ایسے کی ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام وہی پہ تھے ان کے ہاتھ میں لاتھی اللہ نے اشان فرمایا کلیم یہ سب اپنا کارنامہ دیکھلا چکا ہے سمجھ گئے ایسا کرو لاتھی ہے نا تمہارے ہاتھ میں زمین پہ پٹک دو زمین پہ اللہ لاتھی کو پٹک دیا وہ اتنا بڑا ازدہا بن گیا کہ جتنا ساپ تھا نگل نہ گیا ہاں وہ لاتھی جو ساپ بنا نگل گیا اللہ نے فرمایا پھر اس کو پکڑ لو پکڑ لیا لاتھی بن گئے میرے انتقال کی بات سبحان اللہ کہیے گا میرے بھائے لاتھی کا کمال لاتھی بن گئے اچھا اسی کا کمال سنیے گا جب ضرورت پڑے تو پتے بھی توڑ لیں ہاں جب کہیں آرام کی ضرورت پڑے تو ٹیک بھی لگا لیں لاتھی کا کمال پھر ہی میں بتا دوں گا خرچہ کیجئے تب بتاؤں گا انرجی خرچہ کیجئے انرجی سبحان اللہ کہنے میں انرجی خرچہ نوائے انرجی خرچ کیجئے تو ہم بتا دیں لاتھی کا کمال ایک اور میں بتا دینا حضرت عزور سے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ فیرون جو دوڑا میں نے پیچھا کر رہا تھا یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو قوم کو لے کے جا رہے تھے اب فیرون جو ہے تلی فوج کے ساتھ جا رہا تھا پکڑے سب کو مرنے جا رہا تھا بیچ میں گئے باپ باپ دھریہ دھریہ اب کیا کریں جتنے تھے ساتھی میں وہ بنی اسرائیل اب کیا کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رکھو جو اللہ فرمائے گا وہی کروں گا جو اللہ کرے گا وہی اچھا ہوگا جب دھریہ کے پاس چلے گئے اب کیا کریں ناو ہے نکشتی ہے کچھ بھی نہیں پار ہونا ہے پیچھے فیرون ظالی مارا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہیں قسم خدا کی قربان جائے نبیوں کی شان کیا ہے اللہ کا حکم وہاں لاتھی جو تھی اللہ نے فرمایا پانی پر مارو پانی پر لاتھی مارو آپ نے مار دیا راستہ بن گیا راستہ بن گیا ہے کوئی ایسا ماں کا اکلوتا جو اپنے گھرگاہ گاؤں گھر میں اگر طالعب ہو اس پہ جا کر کے لاتھی مارے کہ راستہ بن جائے تو اس کے باپ کا باپ کا باپ پردادہ لکردادہ چھردادہ سم مل کے بھی لاتھی ایک ہزار ایک بار مارے تو راستہ نہ بنے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے نبی کی کہ دریہ کے سینے پر مار دے پانی کے اوپر تو راستہ بن جائے ابھی نادا جب موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو نبیوں کے امام کی طرح کیسے ہو اے نعرے تکبیر نعرے نسال علماء اکرام ہر نبی لا جواب ہے ہر نبی ذرا موں کھل کے بلے سارے امبیاء لا جواب ہے لا جواب لا جواب جب سب لا جواب ہے تو وجہِ تخلیقِ کائنات کیسا ہوگا باعی سے تخلیقِ کائنات کیسا ہوگا روحِ کائنات کیسا ہوگا جانِ کائنات کیسا ہوگا اصلِ کائنات کیسا ہوگا فخرِ موجودات کیسا ہوگا آج بتا دوں یا نیکسٹ ٹائم ارے واہ 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 اس کا مطلب ہے کہ گاڑی آپ لوگ چھڑوائیے گا جو ہوگا وہ تو حشر ہم کو معلوم ہے لیکن محبت کی قدر کرنی چاہیے سمجھ گئے میں جو ہوگا تو ہوگا ہی ہے سمجھ گئے جلسے میں لوگ بلاتے ہیں تو جلسے میں تانیک بہت بڑی عزت ہوتی ہے کھانا پینا سب ہوتا ہے آرام ہوتا ہے اصل جلسہ راستے میں ہوتا ہے اصل تو سفر ہے نا بھائی اور آج ٹکڑ تو گئے جو ہوگا سو ہوگا لیکن جو ہوگا سو ہوگا ہونے دیجئے نا ابھی حبیب اللہ صاحب پڑھ رہے تھے کیا ہوگا ہوگا ایک جلسہ حشر میں کیا بات ہے جی کیا ہوگا وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا پورا مجمع لہا کے بولی جے سبحان اللہ پورا مجمع حبا میں ہاتھوں گے لہا کے یا رسول اللہ یا اللہ سبوں کے اوپر رحم فرما کرم فرما سب کو نماز کی توفیق عطا فرما سبحان اللہ یا اللہ جتنے لوگ آل اولاد والے ہیں یا اللہ سب کے بیٹا کو فرما بردار بنا دے یا اللہ کھانا کھرچہ دینے والا بنا دے دعا ٹھیک ہوئی ہے نا دعا ٹھیک ہوئی ہے اس لئے ذراہ اور اپنا سن بڑھائیے سبحان اللہ جب سارے نبی لا جواب ہے میرا نبی کیسا ہوگا تو اب ہم ذرا شروع ہو رہے ہیں انڈیا سے انڈیا سے آلہ حضرت بریلی شریم آپ کا مزار ہے وہ لکھتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہاں کچھ کہہ رہے گا یا تو فخر سے دو کہیے نظرہ زور سے فرشتے بھی گواہ جائیں سب سے اولا وہ آلہ دیکھیں واہی آواز تو ایسی ہے محرم کو مہینہ آتا ہے تم کو لگتا ہے صرف یا حسین یا حسین کہتے رہے اب بارویں شریف کو مہینہ آتا ہے تو صرف لگتا ہے یہ ہی کہتے رہے سب سے اولا وہ آلہ کیا کر رہے بھائی یہ تو کرتہ پھار کر کے آواز نکالنا چاہیے سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ اپنے مولا کا پیارہ دیکھیں ہیں کوئی جبھی کو کسی نے دیکھا ہے یا سنو کوئی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے اب پھر بھی کہہ رہا ہے سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ دیکھا کوئی نہیں ہے اگر کوئی سوال کر دے دیکھا نہیں ہے نعرہ لگا رہا ہے تو کہہ دیئے گا بھگ لو دیکھ کے محبت کرنا دنیا داروں کا کام ہے بغیر دیکھ کے محبت کرنا مصطفیہ والوں کا کام سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ گھر میں جب رہا کیجئے ناشتہ کرنے کے وقت بی بی بالوچے صبر ہے تو وہاں پہ اس کو سمجھائے کیجئے اور اس کو بھی کہیے تم بھی بولو سب سے اولا وہ آلہ ہاں سب سے بالا وہ آلہ ہاں اور اپنی بی بی کو سمجھائیے ترنم ہے اس کو پڑھ دیا کر عورت کی آواز بڑی اچھی رہتی ہے کبھی کبھی خوش ہو کے میٹھا میٹھا کھلائیے اس کو اتنا یاد کرا دیجئے سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ فائدہ کتنا ہوگا میں بتا دی رہا ہوں صرف کچھ نہیں اتنا جو ہے اگر کوئی سمجھ گئے ہیں کیا غزب ہے ٹکھنا نہ کھلا رکھنا ہے نہ کہ گھٹنا کیا ضرورت اتنا اونچا پیجامہ پہنے سمجھ گئے ہیں پیٹ پھولا اتنا نکلا رہتا پدھا نہیں اس میں کیا غزا رہتا ہے مچھلا موجھ کو اتنا مڑا دیتا ہے کہ حرام بھی پریشان رہتا ہے لیکن کئی چیز کے موہ میں غزا دے اس کی بی بی موت اس سے پریشان رہتی ہے اتنا موہ خراب لگتا ہے سمجھ گئے ہیں بیچاری ڈرس نہیں بول پاتی ہے کہ طلاق دے دے گا اتنا اتنا پیٹ پھولا سب اس سے رہتا ہے کہیں پکڑ لے سمجھ گئے ہیں کہیں اس کا سامنا ہو جائے تو آئی ڈی دکھانے کی ضرورت نہیں کہ تم سننیوں کی کیا ہو بس آپ پڑھتے رہیے گا سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی وہ راستہ دوسرا اختیار کرے گا یہ کہتے ہوئے یہ تو رضا و آلہ ہے تو مصطفیٰ و آلہ ہے جب ہی تو کہہ رہا ہے سب سے اولا و آلہ سب سے بالا و آلہ مر جائیے گا قبر میں سب کو جانا ہے جانا ہے نا تو پہلا سوال تو معلوم ہے مر رب کا دوسرا مادینو کا دوسرا سوال سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے اہم ما کنت تقلو فی شاہ نے حاضر جنہوں نے فرشتہ کہیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا آپ سے سب سے سوال ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تھا انہیں کی کہتے ہو تھا تو جو بیٹا آل فل بولتا ہے وہ تو فسے گا وہ تو ایسے فسے گا بولی نہیں پائے گا جو معذر اللہ کہتا ہے نبی میری طرح آپ تو سوچے گا ہم کہاں پھنس گئے سمجھ گئے اور آپ لوگ کے جیسا آدمی رہے گا جب ہی کہے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو سب کہہ دے گا کیا کہتے تھے سب سے اولا وعلا ذرا زور سے بھائی سب سے اولا وعلا سب سے بالا وعلا ہم تو یہی کہتے تھے فرشتے بھی پہنچ سمجھ جائیں گے یہ تو نبی کا وفادار لگ رہا ہے اس لئے اس کو کہتے رہے گا اب نبی کتنا عالا میں نے دیکھا بھی نہیں آپ نے دیکھا نہیں تو میں جلدی سے پہنچ جا رہا ہوں سمجھ گئے بس سے چلیئے ہی پہ ہے بہت ساری دلائل ہیں لیکن میں شورٹ میں سمجھا دے رہا ہوں چونکہ سارے دو بج گئے ہم سارے دو ڈیڑھ بھی بجتا ہے تو سارے دو بھی بجتا ہے بج گیا ڈھائی بج گیا ٹھیک ہے پھر صاحب اللہ تشریف فرمایا ہوا یہ تھا کہ انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو پھر بھی تفصیل میں بتاؤں گا علماء بتاتے ہی رہتے ہیں لہجہ الگ لگ رہتا ہے سب نبی کا ذکر کرتے ہیں مولانا صدام صاحب جو تیور میں خطاب کر رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا سمجھ گئے ہیں بڑی محنت سے بول رہے ہیں آپ لوگ کو دعا کرنی چاہئے سمجھ گئے ہیں ہم لوگ تو گئے کام سے نہیں سمجھ گئے ہم لوگ کہے یہی لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لے جاتا بہت اچھی زبان آپ لوگ نواز نہیں رہتے سبحان نبی کہنا چاہئے سمجھ گئے ہیں ایسے لوگوں کے گفتگو کو سننے کے بعد سمجھ گئے ہیں آپ لوگ تو کیا کہیے گا بہر صورت آئندہ خیال لکھئے گا بہت اچھا خطاب ہو رہا تھا حضرت میرے نبی کی جب ولادت ہو گئی سمجھ گئے ہیں سبحان نبی کہیے تو ایک بات بتا دے رہا تھا سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اب تو گھر میں بچہ پیدا کہا ہوتا ہے ہسپیٹل میں ہو جاتا ہے حالات ایسے ہو گئے نہیں سمجھے پہلے اکثر بچے گھر میں ہوتے تھے اب تو حالات ایسے ہو گئے موگرہ موگرہ کہ ہسپیٹل میں جا کے انجیکشن لگا کے یہ وہ کر کے اس کے بعد ہو جاتا ہے بہت سارے اجوہات ہیں اس کے بہر شکت تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غلاست گندگی آلودگی وہ سب رہتی ہے ہاں جی ہاں کوئی بھی عورت ہو امیر کے گھر کی ہو چاہے غریب کے گھر کی نفاست کا خون رہتا ہے گندگی رہتی ہے یہ سب ملاجو لاکر کے یہ سب رہتا ہے لیکن قسم خدا کی آپ کو معلوم ہوگا تو خوش ہو جائیے گا سید آمنا فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو نہ گھر میں آلودگی تھی بکہ نور میرا گھر بنا تھا وہی پہ خوشبو ہی خوشبو نظر آلودگی ہائے ہائے سبحان اللہ کوئی کچھ بھی نہیں بہر سورہ تو ہوا یہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں بہت ہے چونکہ پیر صلی اللہ تشریف فرما ہے دعاوں سے نوازیں گے علماء کرام بھی احسان کر رہے ہیں کہ سن رہے ہیں بہر سورہ حضرت حلیمہ کے بارے میں معلوم ہے وہ آئیں آنے کے بعد جو ہے کہتی ہیں کہ اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی سکے غریبی انتہا درجے کو پہنچی تھی بہت مفلسی وغیرہ وغیرہ تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کو لوگ بچے جو ہے تو سب امیروں کے بچوں کو لے کے گئی تھی یا پیچھے رہ گئی تھی اونٹنی کمزور تھی وغیرہ وغیرہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کہتی تھی کہ کوئی بچہ دے بھی دے تو دودھ تو ہے نہیں بچہ ہے آئی تو بیرسو جلدی میں بتا دی رہا ہوں جب سرکار کو سامنے لائے گیا سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر سبحان اللہ کب کہیے گا میں ہی کہہ دوں گا سواب لے لوں گا پھر آپ کا خسارہ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کو لائے گیا جس نبی کی آمد کا جشن منا رہا ہے جب لائے گیا حضرت حلیمہ کہتی ہیں جو ہی میں نے ان کو دیکھا میں فریفتہ ہو گئی میں فریفتہ ہو گئی میں نے پوچھا کیوں عالم تصور میں حضرت حلیمہ کہتی ہے بڑے بڑوں کے بچوں کو دیکھا تھا بہت بہت بڑے لوگوں کے بچوں کو دیکھا تھا بہت بڑے بڑے خاندان والوں کے بچوں کو دیکھا تھا حلیمہ کیا دیکھا عرض کرتی ہے کہ میں نے جو آمنہ کے لان کو دیکھا ایسا حسن والا کسی کا بیٹا نہیں ایسا جمال والا کسی کا بیٹا نہیں ایسی خنصورتی والا کسی کا بیٹا نہیں حلیمہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تم نے دیکھا آپ نے دیکھا ہے بتائیے کیسا ہے آمنہ کا نام جب سب نبی لا جواب ہیں آمنہ کا لال کیسا ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے جب دیکھا تو یہ اس کا نقشہ کھشتے میں پیدیا آفا آخا گردی دام سارے پتا گزدی دام بسیار خوبا دی دام لیکن تو چیزیں ٹھیک بہت دیکھا آمنہ کے لال کے جیسا نہیں دیکھا آلہ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھا سب سے اولا وہ آلہ میں ہی کہہ دوں سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ اپنے مولا کا پیارا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب چاہتے ہیں کہ قبر میں اور حشر میں اسی طرح چہرہ کھلتا رہے کھلا ہوا رہے تو محنت کی ضرورت ہے جوا بن شراب بن تمام حرام چیزوں سے پرہیز کیجئے داڑھی کٹانا بن شراب پینا پیلانا جھوٹ بولنا غیبہ چغل خوری اس لیے میں بولنا ہوں بولنا آسان ہے عمل کرنا دشوار نہیں ہے محنت کی ضرورت ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے نہ کوئی رسول نبی کے پیغام کو یہ علماءی آپ تک پہنچاتے ہیں چاہتے ہیں کہ قبر و حشر میں سرخ روئی ہو نماز کی پابندی کیجئے with family نماز پڑھئے پورے پریوار کے ساتھ نماز پڑھئے بیوی نماز نہیں پڑتی ہے پیار سے محبت سے پریم سے اس کو سمجھائی آئے کہیے اس کو میں خوش نصیب ہوں کہ تیورے جیسے بیوی بیوی مل گئی بیوی بھی اچھی ہوگی تو کہہ دے گی میں بہت مقدر کی دھنی ہوں آپ کے جیسا میرا حس بینڈ ملا اس سے کہیے میرے ساتھ تم خوش ہو یا ناراض بولے گی میں بہت خوش ہوں تو اس کو کہیے یہاں اچھا لگ رہا میرے ساتھ تو اس کو کہیے جنت میں ساتھ رہے گی یا تو الگ میں الگ اچھی بیوی رہ گی تو کہے گی نہیں ہم یہاں بھی ساتھیں چاہتے کہ وہاں بھی ساتھ رہے تو کہہ دیجئے اگر وہاں کی ساتھیں بننا چاہتی ہو تو میں نماز پڑھوں تو نماز نہ پڑھے تیرا تھکانہ آلہ چاہتی ہو کہ یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ رہے تو ہم بھی شریعت کے پابند ہو جائیں تم بھی شریعت کی پابند ہو جاؤ ہم بھی نمازی ہو جائیں تم بھی نمازی ہو جاؤ دونوں کے توسل سے جو پچھا پیدا ہوگا وہ بھی نبی کا سچا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کو چھوڑ کے کامیاب نہیں کوئی مسلمان ہو سکتا یہ فائنل ہے جتنا بڑا کوئی مولانا ہو حافظ و قاری و کوئی بھی ہو مسلمان ہے نماز چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا چہرے کا نور ختم ہو جائے گا اولاد نالاک ہو جائے گی عمر کی برکت ختم ہو جائے گی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نماز پڑے گا تو بغیر پوڑر لگائے چہرہ چمکے گا نماز پڑے گا تو بغیر کیا کہتے ہیں دوا کھائے ہوئے جوڑ جوڑ کا درد ختم ہوگا نماز صرف عبادت نہیں ہے جس میں کی حفاظت بھی کرتی ہے اس لیے آپ جلسہ کرتے ہیں جلسوں میں آتے ہیں ضرور آئیے لیکن یہی گزارش کر کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں خدا کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں نبی کے نمازیں حضرت امام حسین نے گردن کٹا کہ بھی نماز کو قضا نہ کیا ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہم ہفتہ میں ایک بار مسجد کا دروازہ دیکھتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ ہے اسے مسجد کہتے ہیں ہم وہاں نہ جائے کے بازاروں میں رہتے ہیں اس لیے کون آئے گا بتانے والا اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیے مسجد کے نمازی بن جائیے ورنہ یاد رکھیے گا ہشر میں یہ تقریر بھی یاد آئے گی یہ جلسہ بھی یاد آئے گا لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت نہ رہے گا اس لیے عالی حضرت سرکان نے اشارت فرمایا ارے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامی رضا تم پہ کر اڑو میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں انسانوں خطہ ہوئی جاتی ہے آپ لوگ نے بھی سنا ہے مت جائیے گا باہر گھر کا دروازہ بند ہوگا راستے میں کتہ بھی ویٹ کرتا ہوگا سائیکل والے کو دوڑا دے گا موٹر سائیکل والے کے سامنے چلا جائے گا فوٹو بول کی طرح اڑ جائے گا لیکن موٹر سائیکل والے کا ہاتھ ٹوٹے گا پاؤں ٹوٹے گا کیا ضرورت ہے بھی جانے کی اس لیے رحمتِ خدا کی برسات ہو رہی ہے تر مند کو بھیگو لیجئے اب تک جو تقریر ہوئی اصل خطاب لبے لباب پیری طریقت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اس لیے اور دعا دعا جو مزدوری جو کی ہیں تیس تاریخ کے جو تنخواہ لینے جاتے ہیں ڈیوٹی کرنے والے آپ نے ڈیوٹی کیا ہے اب حضورت دعا کریں گے آپ کا خالی دامن انشاءاللہ مرادوں سے بھر جائے گا اس لیے جانے کی کوشش نہیں میں انسانوں قطع ہو گئی ہو گئی میں رب کی بارگاہ میں توبہ استثار کرتا ہوں آپ لوگ بھی سنے ہیں شیئر ہیں اس لیے آپ لوگ بھی پڑھنا ہوگا استغفراللہ زور سے کہا ہے نہیں پڑھنے کوئی پرابلم ہے کیا استغفراللہ ربی من کلی اللہ تعالی ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے انتظام بھی اچھا انسرام بھی اچھا مائک کی سٹنگ اتنی اچھی ہے پوچھئے مات جب جلسہ کیجئے گا انہیں کو لائیے گا ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں لیکن ایسے نہیں جاؤں گا کلمہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہم لوگوں نے استغفار کیا ہے کلمہ کون پڑھے گا ہم ہی لوگوں نہ پڑھیں گے نبی کی غلام ہم لوگوں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ پانی آپ نے پھیر دیا پھیر دیا قسم خدا کی یہی ہے میرے پاس باقی کچھ نہیں اس کو بھی تو پڑھ پڑھ کے تازہ کرتے رہا کیجئے نہیں سنجھے کوئی پرویلیں گے ڈر ہو لیا کیا کسی کا ڈر ہے کیا کہ زر سے پڑھیں گے تو مارے گا لا الہ الا اللہ نا ذرا سی گھبرات ہے گھبرات ہے کلیجہ کھول کے پڑھئے میرے بھائی یہی ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں یہ حساس نہیں کرتے آپ لوگ ہم سے عمر دراز ہیں پڑھے لکے لوگ ہیں باشور ہیں ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ہیں یا ایسی دولت ہے اگر پڑھتے پڑھتے زندہ رہ گئے تو مسلمان کہلائیں گے اور پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی جنت کے مہمان کہلائیں گے پڑھے زور سے لا الہ الا اللہ حضرت سال بڑھا لیجئے ہم تو اگر نہیں سن لیجئے ہم کو غصہ آ رہا ہے سمجھے ہیں بہت خراب چیز ہے لیکن آ رہا ہے سمجھے دعا جو ہے نہ پلٹ دوں گا اس لیے مرنے کی بھی دعا میں کر دوں گا اس لیے خیریت چاہتے ہیں تو ٹھیک سے پڑھئے لا الہ الا اللہ دیکھ رہے ہیں موت کے ڈر سے موت کے ڈر سے دیکھ رہے ہیں حضرات میں یہ دعا کرنے والا تھا یا اللہ جا ہم لوگ کا خاتمہ ہو تو کلمہ پڑھتے رہے روح نکلتی رہے دعا اچھی ہے نا دعا اچھی ہے نا بیڑا پار نہ ہو جائے گا کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکلے گی بیڑا پار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمہ